چکر پیدا ہوتی ہے اس کے نسخے اگر بنایا جائیں تو جارہاں مفید رہتی ہیں کیونکہ اس وقت ہر مریض سے الگ الگ پوچھنا ممکنی نہیں ہوتا اور خاص طور پر مطلی میں تو ویسی بات کرے تو اٹھی آتی ہے اس لیے میں تو ہمیشہ کچھ نسخے بناتا ہوں ان میں تاکولس بھی ڈالتا ہوں براؤنیا بھی اور نقس بھی اور اپیکاک بھی اس کے علاوہ بعض دفعہ آسنے کی ضرور پرتی ہے مگر عموما یہ کافی ہیں براؤنیا نقس بومیکا اپیکاک اور کاؤکولس کاؤکولس کا تعلق بھی کانوں کی خرابی کے نسیجے میں پیدا ہنوارے چکروں سے ہے اور اس معاملے میں کاؤکولس سب سے گہری دوا ہے بعض ایسے مریض ایک دفعہ ایک انگلستان میں اس سے ہو کے ایک مریض گیا تھا پاکستان اور یہاں کے چوٹی کے ڈاکٹروں سے اس نے انسلٹ کیا اس کے چکروں کی کوئی سمجھ نہیں آتی سی کیا ہو رہا ہے تو اس کو میں نے کاؤکولس پھر رکھا اور اللہ کے فرصے وہ ٹھیک ہو گئے تو کاؤکولس کا تعلق بھی ان چکروں سے دراصل کان کی خرابی کے چکر کاؤکولس اور برانیہ کی مشابیت میں جو ان ضروری گہری وجہ ہے وہ سمجھ نہیں ضروری ہے ایک کان میں ٹیوب ہوتی ہے جس میں لیکوڈ ہوتا ہے کیا آرٹری کنال کرتے ہیں آرٹری کنال تو آؤٹسائیڈ ہے نہیں اندر جو کنال ہے اس کو ایکچولی کوکلیا وہ جو بیننس کرتا ہے اس کنال کا اپنا ایک نام ہے جو ٹیوب سے ہوتی ہے اس کے اندر لیکوڈ رہتا ہے وہ تو وہ لیکوڈ زرہ بھی حرکت کرے تو جو سینیاں ہیں ساتھ وہ اس حرکت کو نوٹ کر کے جماغ کو پراغم پہنچاتے ہیں نفس کے ذریعے اور بیلنس سرین بیلنس کا احساس اس سے وہی کوکلیا ہے نا جی اس کے اندر ہی وہ گول سا کوکلیا کہتے ہیں اسی کے اندر وہ لیکوڈ وہ بہت ہی غیر معمولی حساس چیز ہے میں نے بتایا تھا اتنی زیادہ کہ سائنس دانوں نے تجربے کی ہیں کہ ایٹم کے ٹوٹنے کی آواز بھی وہ محسوس کرتا ہے لیکن چونکہ ایک عام شوئر ہے دنیا میں جس کو کامل خموشی کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو وجود کوئی نہیں اس لئے اس شوئر کی وجہ سے وہ آوازیں وہ نہیں پکرتا لیکن تجربوں سے پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا حساس چیز ہے اس کا انسانی دماغ تسبب بھی نہیں کر سکتا اس میں جو ایک تو ہے آواز کا محسوس کرنے کا آلہ دوسرے بیلنس محسوس کرنے کا آلہ دو چیزیں ہیں جو جن میں کان کام کرتا ہے بیلنس میں ایک لیکوڈ ہے جو جگہ بدلتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لیول نہیں ہے یہ لیول ہے تو آٹومیٹک ہمیشہ کے لیے ایک لیول کا آلہ اندر لگا ہوا ہے اس کے بگننے سے چکر آتے ہیں اس لئے اور حرکت میں بھی وہ چھلکتا ہے ہر وقت اور بہت جلدی جلدی بیلنس بدلتا ہے اس لئے چکر آتے ہیں تو ایسا شخص جس کو حرکت کی وجہ سے تکلیف ہو یا کان کی بیماری ایسی ہو جس میں اس لیکوڈ میں خرابی پیدا ہو جائے یا اس کے جو محسوس کرنے کی جھلیاں ہیں وہ اوور سنسٹیو ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں جو چکر ہیں ان کا علاج ایک اول نمبر پہ کوکولس اور برائونیا سے ہوتا ہے کوکولس اور برائونیا میں فرق یہ ہے کہ برائونیا حرکت سے بھی ہوتا ہے اور کان کی خرابی سے لیکن برائونیا میں کان کی خرابی انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کوکولس کی کان کی خرابی حرکت سے بھی ہوتی ہے لیکن جو دوسری خرابی ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے نہیں بلکہ احسابی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے میں نے جہاں تک استعمال کی ہیں دوائم دہر تذیرے میں ایسے مریض آئے ہیں کہ جہاں ظاہری کان کی کوئی مستقل تاکھن والی خرابی موجود نہ ہو اور چکر موجود ہو وہاں کوکولس زیادہ بہتر ہے جہاں انفیکشن اور چکر ہو وہاں برائونیا زیادہ بہتر ہے موسیقی